نمستہر آپ دیکھ رہے ہیں زیب بہار جھارکن آپ سبھی کا بہت سواگت ہے ہماری اس خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ انجھلی جمہو کشمیر میں پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے لیکن ہر بار پاکستان کی ہر ساجش ناکام کر دی جا رہی ہے پشلی تین دنوں میں پاکستان ایک بار پھر ایک کے بعد ایک اپنی تین ساجشوں میں ناکام ہو گیا ہے دھوکے سے حملہ کرنے اور سینکوں کے شبوں کے ساتھ بربرتہ کرنے والی بیٹ یعنی پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم بھارتی سینہ کے جال میں فس گئی ہے بی اے ٹی کے کمانڈوں پشلے تین دن سے جمہو کشمیر میں پنچ کے گھنے پہاڑی جنگلوں میں جان بچانے کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں دوسری خبر اوری سے ہے جہاں پاکستان نے ایک بار پھر سے سیز فائر توڑا ہے جس کا بھارتی سرکشا بلوں کی اور سے مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے تیسری خبر ہے باندیپورا سے جہاں آتنگیوں کی تلاش میں سرکشا بل کارڈن اینڈ سرچ آپریشن چلا رہے ہیں تینوں خبروں کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے جمہو کشمیر میں لوسی پر اوری میں پاکستان نے ایک بار پھر سے سیز فائر توڑا ہے اوری سیکٹر میں پاکستان کی اور سے گولی باری جاری ہے پاکستان کی اس ناپاک حرکت کا بھارتی سینا مہتوڑ جواب دے رہی ہے دونوں اور سے بھاری گولی باری چل رہی ہے تو وہیں دوسری اور باندیپورا کے حاجن میں آتنگیوں کی تلاش میں سرکشا بلوں نے سرچ آپریشن چلایا ہے آتنگیوں کے چھپے ہونے کی خبر کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے تو یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہی تصویروں میں پاکستان کی ناپاک حرکتوں کا قرارہ جواب بھارتی سینا کے دوارہ دیا جا رہا ہے ایک اور جہاں اوری میں پاک نے پھر سے سیز فائر توڑا ہے تو وہیں حاجن میں آتنگیوں کی تلاش میں لگاتا ہے سرچ آپریشن جاری ہے پاکستان کی بی ای ٹی بیٹ یعنی بورڈر ایکشن ٹیم دھوکے سے حملہ کرنے اور سینکوں کی شبوں کے ساتھ بربرتہ کرنے کے لیے بدنام ہے بھارتی سینا کے جال میں یہ بیٹ اپ فس گئی ہے پچھلے تین دن سے جمہو کشمیر میں پونچ کے گھنے پہاڑی جنگلوں میں جان بچانے کے لیے یہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اپنے بزدل ایکشن ٹیم کے کمانڈو اس کو بچانے کے لیے پاکستان چھٹ پٹا رہا ہے اسی چھٹ پٹا ہٹ میں پاکستان ایلو سی پر ہوای سیما کا اتکرمن کرنے سے بھی باز نہیں آ رہا ہے بدوار کو پاکستان کا ایک ہلیکاپٹر ایلو سی کے تین سو میٹر کے دائرے تک آ گیا تھا ییلو سی پر پاکستان کی کالی کرتوتوں کی اوران ہے دھوکے سے حملہ کرنے والوں کی ٹوہ لینے کی پاکستان کی اوران ہے پاکستان کی بزدل ایکشن ٹیم یعنی بیٹ ایلو سی کے قریب جنگلوں میں گھر گئی ہے جان بچانے کے لیے چھپ چھپ کر ایک ایک قدم باہر نکال رہی ہے اپنے بزدل ساتھیوں کی ٹوہ لینے پاکستان کی سینا کا یہ ہلیکاپٹر ایلو سی پر منڈرہ رہا تھا ایلو سی پر پنچ سے سٹے علاقوں میں بدوار سبیک اور ایم نو بچ کر 45 منٹ کے آسپار پاکستان کی یہ ہوای گستاخی دیکھنے کو ملی اس گستاخی کے پیچھے پاکستان سینا کا ایک خاص مقصد تھا گھات لگا کر حملے کی سازش رشنے والے کوکھیات بیٹ کمانڈوز کو ڈھونڈ بیٹ میں پاکستان کی سینا کے کمانڈو اور آتنگ کی دونوں شامل ہوتے ہیں ایلو سی پر گشت لگا رہے بھارکے جوانوں پر یہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں لگن اس بار شکار کے لیے آئے پاکستان کے بیٹ کمانڈو خود شکار ہو گئے ہیں ایلو سی کے جنگلوں میں جان بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے ہیں پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم جو پوری دنیا میں بزدل ایکشن ٹیم کے نام سے برنام ہے اس وقت ایلو سی پر جنگلوں کے بیچ اپنی جان کی بھیٹ مانگ رہی ہے سوتروں کے مطابق پاکستان کی بیٹ ٹیم ان سیکٹر میں بڑے آتنگ کی حملے کی تیاری کر کے آئی تھی لیکن تیہ وقت کے بعد بھی اپنے بیس کیمپ نہیں پہنچی ہے سوتروں کے مطابق بیٹ کی یہ وہی ٹیم ہے جس نے رویوار کو پنچ میں حملے کی کوشش کی تھی رویوار دیر راج پنچ کے خاری علاقے میں بھارتے جوانوں نے پاکستان کے بیٹ حملے کو ناکام کیا تھا پاکستان کی بیٹ ٹیم خات لگا کر حملے کی فراک میں تھی لیکن بھارتے جوانوں کی جوابی کا روائی میں بیٹ کا ایک کمانڈو مارا گیا جبکہ دو بری طرح سے گھائیل بیٹ کمانڈو بھاگ کر جنگلوں میں چھپ گئے سوتروں کے مطابق بیٹ کے یہ دو گھائیل کمانڈو پنچ کے جنگلوں میں فسے ہوئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ انہی بیٹ جوانوں کی ٹوہ لینے کے لیے پاکستان نے لوسی پر ہوای اڑان بھرنے کی اکسانے والی حرکت کی پاکستان کا یہ ہیلیکاپٹر لوسی کے تین سو میٹر کے دائرے میں منڈرہ رہا تھا پاکستان کی اس کالی کردھوٹ پر بھارتی سینہ کی نظر تھی یہ ہیلیکاپٹر قریب دس منٹ تک منڈراتا رہا اور پھر واپس چلا گیا ایلو سی پر تیم مان دنڈو کے مطابق نیانترن رہا کہ ایک کلومیٹر کے دائرے میں سینہ کا ہیلیکاپٹر اور دس کلومیٹر کے دائرے میں لڑا کو ویمان نہیں آنا چاہیے ایلو سی کے قریب اڑان بھرنے سے پہلے حرکت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے لیکن پاکستان نے اس سمجھوتے کا پالن نہیں کیا سوطروں کے مطابق پاکستان کی بیٹ ٹیم واپس نہیں پہنچی ہے یعنی شکاری خود بھارتی جنگلوں میں شکار ہونے کے لیے پس چکے ہیں پاکستان ایک اور پنچ میں ہیلیکاپٹر سے ہوای اتکرمن کرنے کی ناپاک حرکت کر رہا ہے دوسری اور سیما سے سٹے گاؤں اور بھارتی پوسٹ پر بینا اکساوے کے حملے کر رہا ہے بھارتی سینہ کی جوابی کاریوائی میں پاکستان کے دو جوانوں کے مارے جانی کی خبر ہے پاکستان کی فائرنگ میں بھارتی سینہ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن پاکستان کا پروکسی وار صرف انتراشترے سیما اور ایلوسی تک ہی سیمیت نہیں ہے پاکستان بانگلہ دیش کے راستے بھی گھسپیٹ کی کوشش لگاٹار کر رہا ہے اور اس ساجش میں اس کا ساتھ چین بھی دیتا رہا ہے جنرل بیپن راوت نے بانگلہ دیش کے راستے پاکستان کی گھسپیٹ کو دیش کے آنترک سرکشہ کے لیے خطرہ بتایا ہے جنرل راوت نے کہا کہ جب سامنے زیادہ مضبوط دیش ہو اور اس سے پرمپراغت طریقے سے نہیں نفتا جا سکتا ہے تو پروکسی طریقہ اپنایا جاتا ہے اور پاکستان بانگلہ دیش کے راستے یہی طریقہ اپنا رہا ہے پاکستان کشمیر میں جس طرح سے آتن کی بھیجتا ہے گھاٹی کو آشانت رکھنے کی ساجش کرتا ہے نورد ایسٹ میں بھی بانگلہ دیش کے راستے پاکستان ساجش کا یہی گندہ کھیل کھیل رہا ہے کبھی بھی وہاں سے گھسپیٹ نہیں رکی بہت بڑے پیمانے پر دیموگرافک چینجز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ سارے کے پیچھے پاکستان اور چائنہ دونوں لگے ہوئے ہیں پاکستان کی اس آتن کی سوچ میں چین اس کی مدد کر رہا ہے دنیا میں بھارت کے بڑھتے دباب سے پریشان چین پاکستان کی مدد سے اسے آنترک طور پر علچائے رکھنے کی ساجش کر رہا ہے لیکن چین اور پاکستان کی سوہری ساجش کو بھارتی سے نہ کشمیر سیما سے لے کر بانگلہ دیش کی سیما اور لہے سے لے کر دوکلام کی سیما تھا مہتور جواب دے رہی ہے دلی سے کرشن موہن مشرا اور نیراج کور کے ساتھ بیارپورٹ سی میڈیا اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں پنجاب نیشل بینک یعنی پی این بی نیراو موڈی کو دیئے لون گھوٹالے کی وجہ سے سرکھیوں میں کچھ بھرشت افسروں نے پی این بی پر بدنامی کا داغ لگا دیا لیکن اسی پی این بی سے پی این بننے کے بعد لال بہادر شاستری جی 1964 میں کار کے لیے پانچ ہزار کا لون لیا تھا لون لینے کے قریب ایک سال بعد ہی اور سمیش شاستری جی کا ندھن ہو گیا پورو پی این اندرہ گاندھی نے کار لون کو ماف کرنے کا پرستاؤ بھی دیا لیکن شاستری جی کی پتنی نے منع کر دیا شاستری جی کی پتنی نے اگلے چار سال تک پینشن سے کار کا لون چکایا شاستری جی کی یہ کار آج بھی ڈلی کے لال بہادر شاستری مموریل میں رکھی ہوئی ہے ایمانداری کے لون سے خریدی گئی لال بہادر شاستری کی یہ کار آج پورے دیش کو ضرور دیکھی جائے یہ کار ایمانداری کا وہ پرتیق ہے جس کے درشن دیش کے ہر ناغرک کو ایک بار ضرور کرنے چاہیے یہ آدر شصولوں سادگی اور سچائی کا سمارک ہے جہاں دیش کے ہر ناغرک کو ایک بار ضرور جانا چاہیے سواری ایمانداری کی ہو تو اس میں بیٹھنے کا اس گاڑی کو چلانے کا جو سکھ اور جو گرب ہے اس کی انبوتی آپ کو تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے سر پر رات کو سونے سے پہلے ایک بھی روپے کا ایسا کرز نہ ہو جس کا بقایا آپ سے وصولنے کے لیے بینک آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں شاستری جی نے اس گاڑی کے لیے پانچ ہزار کا لون انیس سو پینسٹھ میں لیا اور اس کے بعد ان کے نظن کے بعد ان کے پریوار نے اس پورے لون کو پورے نشتھا اور ایمانداری کے ساتھ چکایا آج اس گاڑی کی تصویر میں ایسے ہزاروں لوگوں کے لیے سندیش چھپا ہوا ہے جو ہزاروں کروڑوں کا لون بینکوں کے سر پر چھوڑ کر ودیش میں بیٹھ کر اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جب بھارت کے نیرم موڈی جیسے ادیوگ پتی برشتہ چار کے مہا ساغر میں گوتے لگا رہے ہیں تب آج دیش ایک بار پھر لال بہدر شاستی کے دور کو یاد کر رہا ہے لال بہدر شاستی نے پردان منتری بننے کے بعد ہی کار خریدی تھی اس کار کا اتحاس آج سکول کے کتابوں میں پڑھایا جانا چاہیے آج اس کار کی اہمیت آپ سمجھئے ایمانداری کی سواری سے بڑی کوئی سواری نہیں ہوتی اور لون چکانے کی جو نیت ہے وہ انسان کے من میں ہونی چاہیے پھر چاہے وہ دیش کا پردان منتری ہی کیوں نہ ہو ورنہ ایسے لوگوں کی گنتی آج کل روز کی جا رہی ہے جو ہزاروں کروڑوں اور عربوں کی ایسی گنتی جس کے زیرو گننے میں ہمیں وقت لگتا ہے اس کو بینہ چکائے دیش سے باہر چلے جاتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب پردان منتری جوہر لال نہروں کی مرتیوں کے بعد دیش میں شوک چھایا ہوا تھا دیش کو ایک سرشکت نیترسو کی ضرورت تھی لال بہدر شاسی نے اس کمی کو پورا کیا وہ کوئی ہائی پروفائل نیتا نہیں تھے لال بہدر شاسی بہت ایماندار شخصیت کے مالک تھے وہ کرتوی نشتھا کی جیتی جاگتی مثال تھے ایک ریل درگھٹنا کی ذمہ داری لیتے ہوئے انہوں نے منتری کے پد سے اسطیفہ دے دیا تھا یہ دیش کا سو بھاگیا تھا کہ دیش کا نیترت وہ ان کے ہاتھوں میں آیا انہوں نے بہت تیزی سے دیش کو ترقی کے راستے پر آگے پڑھایا لیکن انہوں نے کبھی اپنے پد اور پردشتہ کا غلط استعمال نہیں کیا نیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر نیت نہیں ہوگی تو کوئی کانون کوئی ڈاکومنٹ کوئی رول ریگلیشن کچھ نہیں ہے اگر آپ کی آپ کے من میں نیت جو ہے آپ کی صاف ہے تو آپ ضرور ہر کرزہ کہکنیاں واپس کریں گے لال بہدر شاستری پردان منشری کاریالائے میں نواز کرتے تھے لیکن ان کے بچے تانگے سے ہی سکول جاتے تھے انہی سکولوں میں لال بہدر شاستری کے مادخد کام کرنے والے سچے ہو کے بچے کاروں سے سکول جایا کرتے تھے جب لال بہدر شاستری کے بچوں نے یہ بات ان سے کہیں اور لال بہدر شاستری نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں کچھ خالیپن دیکھا تو انہوں نے کار خریدنے کا فیصلہ کیا ڈی ایل ای چھے نمبر کی یہ فی ایچ کار جو ہے اس وقت پردان منتری رہے لال بہدر شاستری کی کار ہے اور اس فی ایچ کار کو تو آج کی پراسنگکتہ سے اگر ہم جونے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے شاستری جی نے لون پر لیا تھا اور وہ لون پنجاب نیشنل بانک سے لیا گیا تھا سب سے پہلے چلتے ہیں اس بات پر کہ شاستری جی کو لون لینے اور کار خریدنے کے لیے مجبور کرنے والے لوگ کون تھے ان کے پتر ہمارے ساتھ ہیں سر اگر میں آپ سے پوچھوں سنیل جی کی کیسے پرسویٹ کیا ہوگا آپ نے کیونکہ ان کا جیون سادگی سے بھرا ہوا جیون مانا جاتا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کیسے آپ نے ان کو کنونس کیا کہ یہ کار تو چاہیے ہم لوگوں نے سب نے تیہ کیا میں میرے بڑے بھائی انیل بھائی اور چھوٹا شوک اور ہمارے بھانجی نیرزا اس کو ہم لوگ پیار سے کککو بلاتے ہیں تو ہم لوگوں نے سب نے تیہ کیا کہ ہم لوگ روج جاتے ہیں ٹانگا سے جاتے ہیں سکول اور لوٹ کے آتے ہیں اور وہاں پہ سب لوگ کوئی ڈیپٹی سیکیٹری کے بھی جو بچے ہیں وہ سب گاڑی میں آتے ہیں سرکاری گاڑی میں آتے ہیں تو ایسا برا جیسے لگتا تھا ہم لوگوں کو تو کیوں نہ ہم لوگ انسسٹ کریں بابو جی سے ضد کر کے مانگیں تو مجبور کیا ہم لوگ نے بابو جی کو اب بابو جی نے ہم لوگ کی آنکھوں میں دیکھا کہ کچھ جنونیتی ہے ان لوگ کے مند میں جو اکشہ ہے وہ کچھ میں جنونیتی لگتا ہے تو انہوں نے اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں پھر انہوں نے اپنا اکاؤنٹ دیکھا اکاؤنٹ میں ان کے پاس کچھ تھا چار پانچ ہزار اس کو دیکھا اس کو دیکھ کر وہ اپنا باقی پیسہ لون لیا کچھ ہزاروں میں پنجاب نشل بینک ریگل بیلڈنگ مجھے یاد ہے ریگل بیلڈنگ سے لیا گیا اور وہ لون لیا اور لون لے کر لال بہدر شاسری نے پی این بی بینک سے پانچ ہزار روپے کا لون لیا تھا اس وقت پی این بی نے فوراں لون سانکشن کر دیا تھا تب لال بہدر شاسری نے بینک کو نصیحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیش میں ہر غریب آدمی کا لون فوراں سانکشن ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سر ایسا ہے کہ وہ بینک میں تو بارہ ہزار ہے تو کیسے کرنا ہے تو پھر ہم دو نہ کہا نہیں چھوڑ دیجئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فادق پر پیسے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب پیسہ ہے کہ لون اپلائی کریے تو پنجاب نیشنل بینک میں وہ لون جو ہے وہ سانکشن ایک ہی دن اسی دن ہو لیا اور وہ گاری آگئی اور ساتھی نے بس یہ کہا جو بینک کے جو عدی کاری تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آج ہی کر دیا ایک ہی دن میں آپ کا بھاری ہوں لیکن میں ہی آشا کرتا ہوں کہ عام آدمی کی بھی کا کرز بھی آپ جو ہے جو لون ہے وہ بھی اسی دن آپ سانکشن کرنے جو زیادہ اچھا ہے ورش 1975 میں بھارت پاکستان کا یوت ہوا دیش کیلئے سنکر کی دھڑی تھی تب لال بہدر شاسری نے دیش کو سنبھالا پورا دیش لال بہدر کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ لال بہدر شاسری ایماندار تھے ورش 1966 میں تاشکند میں بھارت اور پاکستان کی بیچ ایک سمجھوتا وارتہ ہو رہی تھی یہیں تاشکند میں لال بہدر شاسری کا ندھن ہو گیا جس کے بعد کار کی لون کو چکانے کی ذمہ داری ان کی پتنی لالتہ شاسری پر آگے اس وقت پردانمنٹری رہی اندرا گاندھی نے پین بی کے پانچ ہزار روپے کے اس کار لون کو ماف کرنے کی پیش کش بھی کی تھی لیکن لال بہدر شاسری کی پتنی لالتہ شاسری نے اسے سویکار نہیں کیا اس سمیں حلقی اندرا جی نے اندرا گانی پردانمنٹی جی انہوں نے میری ماں سے کہا کہ ہم اس کو ویف کر سکتے ہیں ماف کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا میری ماں کہ دیکھیں اس کار کے ساتھ اس ویف کر کے ساتھ دویس آتھی جی کی مانداری اور ان کا سدھان جب دھوڑا ہوا ہے تو میں نہیں چاہوں گی میں اس کو اپنے پنچن سے پہ کروں گی تو میں مان کے چلتا ہوں کہ کوئی بھی لونز کار وغیرہ کا جو ہے وہ تین سال کے عوضی کا ہوتا ہے جو پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں پی این بی بینک کا اتحاز بہت پرانا ہے انگریزوں کے شافن کی دوران ایک زمانہ تھا جب اسے کرانتیکاریوں کا بینک کہا جاتا تھا دیش کے کئی مہان سوطنطرتہ سینانی بھی اسی سے جڑے ہوئے تھے شاید اسی لئے لال بہدر شاستری نے بھی پی این بی سے لون لیا تھا لیکن دربھاگ جسے آج پی این بی کے چرچہ اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ پی این بی میں اتنا بڑا بینک گھوٹ ڈالا ہوا ہے کہ اس دیش میں کچھ بھی چلتا ہے وہ بارہ ہزار کی اس کار کو دیکھیں اور دیش کا تقریباً بارہ ہزار کروڑ روپیہ ایک جھٹکے میں صفایہ کر دینے والے کچھ سبق تو ضرور لیں پوجہ مکتر زی میڈیا دل لیں گیارہ ہزار کروڑ کے مہا گھوٹالے میں ہر روز نئے کھلا سے ہو رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو خبر دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے پی این بی گھوٹالے میں سب سے بڑا خلاصہ کوڈ ورڈ کے ذریعے کروڑوں کا گھوٹالہ کیسے انکل نے پیسو کا کیا حیر پہ کس دوست نے کی انکل کی مدد خوفیا کوٹ سے کیسے ہوا فرضیوارا گیارہ ہزار کروڑ اوپے کے فروڈ کا سیکریٹ کو کیا آپ یقین کریں گے کہ گھوٹالے باز نیرموڈی اور اس کے مددگاروں نے فرضی وارے کیلئے بقاعدہ خوفیا کوڈ ورڈ بنا لیے تھے ان کوڈ ورڈ میں کسی کو انکل کا نام دیا گیا تھا تو کسی کو دوست کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے سیکریٹ کوڈ کی ذریعے گھوٹالے بازوں نے لگایا ایک گیارہ ہزار کروڑ کا چونہ دیکھیں ہمارے سممادہ تا راکیش رترویدی کی ایکسکلیوزف رپورٹ کوڈ ورڈ فرینڈ مطلب نیرموڈی کوڈ ورڈ آنکر مطلب میہور چوکسی کوڈ ورڈ ایجنٹ مطلب بینک کا کلر یہ تو محض چند نمونے اس جال سازی کے جس نے ہندوستان کے بینکنگ سیکٹر کو ہلا کر رکھ دیا گیارہ ہزار کروڑ کے پین بی مہا گھوٹالے کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک حیران کرنے والے خلا سے ہو رہے ہیں ایسے ہی چھانبین میں سامنے آیا ہے گھوٹالے کا سیکرٹ کوڈ سوتروں کی مانے تو نیرموڈی اور بینک کا دکاریوں کی ملی بھگت کے اس کھیل میں باتچیت کے لیے الک خوفیا کوڈ گڑے گئے تھے تاکہ سننے والا بات کو سمجھ نہ سکے میرا ایک دوست ہانگ کونگ میں پروپٹی خریدنا چاہتا ہے اس کا بجٹ دس کروڑ روپے وہ نیونتم ٹوکن یا پھر کچھ بھی نہیں دینا چاہتا ہے کیا آپ اپنے نیٹورک میں اسے کسی پروپٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں پروپٹی کا ٹائٹل کلیر ہونا چاہیے فرینڈ پروپٹی ڈیل پر ایک پرسنٹ کمیشن دینے کو تیار بے شک دیکھنے اور سننے میں یہ آپ کو عام باتچیت لگے لیکن اس باتچیت کے مائنے